اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے افتراخ کا درجہ دیکھا تھا افتراخ کے درجے کی تعریف زابطہ اور دو مثالیں ایک طاقت فر پر گزار کے لیے اور ایک کمزور پر گزار کے لیے یہ آپ کو دی گئی تھی آپ اس پیچ کا سکرین شاٹ لے لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طاقت فر پر گزار کا آبی محلول میں سو فیصد افتراخ ہوتا ہے جبکہ کمزور پر گزار کا آبی محلول میں کچھ حد تک افتراخ ہوتا ہے جیسے یہاں پندرہ فیصد افتراخ ہوتا ہے دھیان سے آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں اب ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور تیزاب اور اساس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تیزاب اور اساس یوں تو تیزاب اور اساس کی کئی تعریفات دی گئی ہیں جس میں خدیم نظریہ بھی ہے کلاسیکل کنسپٹ یہ آپ جانتے ہو آپ یہ سٹارٹنگ کلاسز سے پڑھ رہے ہو تیزاب وہ جو کھٹا ذائقہ رکھتے ہیں جس میں نیلا لیٹمس کامس سرخ ہو جاتا ہے اور جو اساس کی تعدیل کر دیتے ہیں ہم مثال لے سکتے ہیں اساس کی تعدیل کرنا یعنی اساس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے فار اگزامپل این او ایچ کے ساتھ ہوتا ہے تو نمک این ایسی ایل اور پانی تیار ہوتا ہے اس کو ہم عمل تعدیل کہتے ہیں ذائقے میں یہ تھوڑا کھٹے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس میں نیلا لیٹمس کاغذ ڈالتے ہیں تو نیلا لیٹمس کاغذ سرخ ہو جاتا ہے یہ تیزاب کی تعریف خدیم نظریہ کے مطابق ہو گئی بیسے ہی ہم اساس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو کڑوہ ذائقہ رکھتے ہیں جس میں سرخ لیٹمس کاغذ نیلا ہو جاتا ہے جو چھونے پر سابن جیسا محسوس ہوتا ہے سوپی ٹچ اور جو تیزاب کی تعدیل کرتے ہیں ہم اس کے لیے مثال لے سکتے ہیں NAOH ان تعریفات کے بارے میں آپ نے سٹارٹنگ کلاسز میں پڑا ہے یہ بہت بنیادی تعریفات ہیں تیزاب اور اساس کی اب آپ کو یہاں سٹارٹ میں روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے کچھ گھریلو تیزاب جیسے for example اچار کے لیے ہم سرکہ استعمال کرتے ہیں جو کہ کہلاتا ہے وینے گار یہ کیا ہے یہ acetic acid لیمو لیمو میں ایک تیزاب پہ جاتا ہے جو کہلاتا ہے citric acid imly imly میں ایک تیزاب پہ جاتا ہے tartaric acid ان تینوں کے بارے میں آپ کی ٹیکس بک میں بتایا ہے اسی طرح سے روز مارہ کی زندگی میں کچھ اساس بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ایسیڈیٹی ہو جائے تو ہم انٹی ایسیڈ کے طور پر ایک اساس استعمال کرتے ہیں میکنیشیم ہائیڈروکسائیڈ اس کا جیل ہم استعمال کرتے ہیں سفید جیل جیسی دوا یہ ہے انٹی ایسیڈ اردو میں آپ اس کو زید تیزہ بھی بولوگے زید تیزہ بھی مادہ کچھ سپائیسی کھانے میں آگیا رات دیر تک جاگنے میں آگیا ہے چاہ زیادہ پینے میں آگیا تو ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے اس کے لیے پھر ہم ایک وائٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں میکنیشیم ہائیڈروکسائیڈ ہم گھر میں بہت ساری چیزیں سفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہم ایک اساس استعمال کرتے ہیں امونیا جو گھرے لوں سفائی کے اشیا میں پایا جاتا ہے ان دونوں کا ذکر آپ کی بورٹ کی ٹیکس بک میں کیا ہوا ہے اب ہم نئے نظریات دیکھ رہے جس میں سب سے پہلا نظریہ ہے ارہینیس کا تیزاو اساس نظریہ ارہینیس کا ارہینیس تھیریہ آف ایسیڈ این بیز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تیزاو آپ کسے کہتے ہیں ارہینیس کے مطابق وہ شے جو ایچ پلس ایان رکھتی ہے ذہن میں لائیے ایچ پلس ایان رکھتی ہے اور آبی محلول میں ایچ پلس ایان دیتی ہے تیزاو آپ کہلاتی ہے جیسے جیسے مثال کی طور پر سی ایل ہے اب اگر ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو اپنے کو ایان ایچ پلس ای کیو اور سی ایل مائنس ای کیو آبی محلول میں دو ایان ایچ پلس ای کیو اور سی ایل مائنس ای کیو ملتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے پیریٹ میں بتایا ہے کہ یہ طاقتور برگزار ہے یہ طاقتور تیزاو ہے تو اس کا مکمل انتشار ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ جو تیر کا نشان لگایا وہ ایک سمتی ہے پورا مکمل انتشار ہوتا ہے اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں کمزور تیزاب کی مثال کے طور پر CH3COOH acetic acid اس کو ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو ہم کو CH3COO minus acetate ion کہتے ہیں H plus AQ یہ دونوں ion ملتے ہیں لیکن acetic acid کا ابھی محلول میں کچھ حد تک افتراک ہوتا ہے جیسے for example ہم نے لیا تھا 100 سالمات اگر ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو صرف 15 کا افتراک ہوتا ہے 15 CH3COO minus اور 15 H plus ملتے ہیں باقی 25 کے 25 سالمات ویسے ہی رہتے ہیں لہذا جو کمزور بار گزار ہیں چاہے کمزور تیزاب ہو کمزور اساس ہو اس میں اپنے کو یہ تیر کا نشان اس طرح کا لگانا پڑے گا جیسے ماکوز تامولات میں لگاتے ہیں یعنی بولنا یہ ہے کہ غیر افتراخ شدہ جو ایسٹیک ایسٹیڈ ہے اور افتراخ شدہ ایون جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک توازن خائم ہوا سو آپ دیکھ رہے ہو بچوں کہ یہ اسی ال اور ایسٹیک ایسٹیڈ دونوں ایچ پلس ایون رکھتے ہیں اور آبی محلول میں دونوں ایچ پلس ایون دیتے ہیں تو ارہنیس کے نظرے کے مطابق یہ تیزاب ہیں اب ہم ارہنیس کے نظرے کے مطابق اساس دیکھتے ہیں آپ اس کا سکرین چھوٹ لے لیجئے اساس یعنی ہم بات کر رہے ارہنیس کے نظرے کے مطابق اساس تعریف لیں گے ہم وہ شے جو OH मैنس ایان رکھتی ہے اور آبھی محلول میں OH मैنس ایان دیتی ہے اساس کہلاتی ہے یہاں بھی ہم مثال کے طور پر ایک طاقتور اساس لیں گے اور ایک کمزور طاقتور مثال کے طور پر ناو 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 صوڈیم ہائیڈ روکس اگر ہم اس کو پانی میں حل کرتے ہیں تو اس کا آبھی محلول میں مکمل افتراخ ہوتا ہے اور ہم کو محلول ایس اس کا آبھی محلول میں مکمل افتراخ نہیں ہوتا کچھ حد تک افتراخ ہوتا ہے اور اپنے کو اینیش فور پلس اے کیو امونیم ایان اور او ایش مائنس اے کیو یہ دونوں ایان ملتے ہیں تو یہ رہی ارہنیس کے نظرے کی مطابق تیزاب اور اساس کی تعریف ہم نے تیزاب کیا دیکھا تھا تیزاب وہ شئے جو ایش پلس ایان رکھتی ہے اور آبی محلول میں ایش پلس ایان دیتی ہے تیزاب کہلاتی ہے جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس ایش پلس ایان ہے اور یہ آبی محلول میں ایش پلس ایان دیتی ہے رکھتی ہے اور دیتی ہے دیکھیں ایس ایس کے پاس ایش پلس ایان ہے اور آبی محلول میں ایش پلس ایان دیتی ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں بچوں کہ ایش پلس ایان ہم نے یہاں آسانی کے لئے لکھا ہے لیکن ایش پلس ایان یہ جب پانی میں رہتا ہے تو اکیلا اس طرح سے نہیں رہتا بلکہ وہ پانی کے ساتھ امل کر کے ایک ایان تیار کرتا ہے جو کہلاتا ہے ہائیڈرونیم ایان یہ بھی آپ کے لئے نیا ہے ہائیڈرونیم ایان یعنی ایش پلس ایان یہ پانی میں ہائیڈریٹی ایان کی شکل میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے پھر ایرینیس کا اساس ہم نے دیکھا ایرینیس کا اساس وہ شئے جو ایان رکھتی ہے اور اب محلول میں ایان دیتی ہے اساس کہلاتی ہے مثال کے طور پر ایرینیس دیکھیں اس کے پاس ایان ہے اور اب محلول میں اس نے ایان دیا ہے ایرینیس فور ایان اس کے پاس ایرینیس اور اب محلول میں اس نے ایان دیا ہے اپنے کو لگتا ہے کہ تاریخ تو مکمل ہے لیکن اس میں کچھ خامیہ بھی ہے تو آپ کے پاس تھوڑا سا ذکر خامیوں کا بھی کیا ہے ارہینیس کے نظریے کی خامیہ سب سے پہلی خامی تو ہم کو یہ ہی نظر آتی ہے کہ ارہینیس نے آبی محلول کا ذکر کیا ہے تیزاب میں بھی آبی محلول کا ذکر کیا ہے اور اساس میں بھی آبی محلول کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلی خامی یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یعنی ذریعہ یہ صرف آبی محلول میں لاغ ہو ہوتا ہے یعنی بولنا یہ ہے کہ SCL یا Acetic Acid یہ آبی محلول میں تیزاب ہیں اور آب یعنی پانی نہیں ہے تو کیا یہ تیزاب نہیں ہے ہم Arrhenius کے نظریہ کی خامی دیکھ رہے تھے تو سب سے پہلے خامی یہ تھی کہ Arrhenius کا نظریہ یہ صرف آبی محلول میں لاغو ہوتا ہے اور اگر پانی نہیں ہے تو کیا Acetic Acid تیزاب نہیں ہے یا پھر NaOH اور NH4 OH اساس نہیں ہے یہ پہلے خامی ہوگئے کہ تیزاب اور اساس کا existence صرف آبی محلول میں ہے دوسری جو خامی ہے کہ Arrhenius کے نظریہ کے مطابق وہ شئے جو H پلس آیون رکھتی ہے تیزاب ہے جبکہ ہمارے پاس ایسی کئی اگزامپل ہے جس میں H پلس آیون نہیں پایا جاتا اس کے باوجود وہ تیزاب نوعیت کی ہیں جیسے کے ALCL 3 ہے BF 3 ہے یہ ایسے مرقبات ہیں جو تیزاب نوعیت کی ہیں لیکن ان میں آپ کو H پلس آیون نہیں دکھائے دے گا سو دوسری خامی Arrhenius کے نظریہ کے مطابق وہ اشیہ جو H پلس آیون رکھتے ہیں تیزاب ہیں جب کہ ہمارے پاس کچھ مرقبات ایسے ہیں جب کے ALCL 3 BF 3 یہ ایسے مرقبات ہے جو H پلس آیون نہیں رکھتے لیکن ان کی نوعیت کیسی ہے تیزاب بھی ہے تو پھر یہ کیسے تیزاب ہیں یہ H پلس آیون نہیں رکھتے پھر بھی یہ تیزاب ہیں اسی طرح سے ہم یہ بات اساس کے لئے بھی کر سکتے ہم ہمارے پاس ایسے مرقبات ہیں جیسے پر اگزامپل ہمارے پاس ہے امونیا NH3 ہمارے پاس ہے سوڈیم کاربونیٹ یہ ایسے مرقبات ہیں جو OH मائنس آیون نہیں رکھتے لیکن پھر بھی ان کی نویت کیسی ہے ان کی نویت اساسی ہے تو خامیوں میں ہم نے سب سے پہلی خامی دیکھا کہ یہ نظریہ صرف آبی محلول میں لاغو ہوتا ہے دوسری خامی ہم نے دیکھی کہ ALCL3 BF3 یہ ایسے مرقبات ہیں جن میں H پلس ہم کو کہیں نہیں دکھائے دیتا پھر بھی یہ تیزہ بھی نویت کے ہیں تو یہ کیسے تیزہ بھی ہیں تیسری خامی ہم نے دیکھی کہ کچھ مرقبات ایسے ہیں جیسے NH3 ہے جیسے سوڈیم کاربونیٹ ہیں ان میں کہیں OH منس اپنے کو دکھائی نہیں دیتا پھر بھی یہ اساسی نویت کے ہیں تو پھر یہ کیسے اساس ہیں تو یہ ہو گیا تیزہ اور اساس کا نظریہ سائنٹسٹ ارہینیس کے مطابق اب اس کے بعد لوری اور برانسٹیٹ نے ایڈوانس نظریہ دیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اگلا جو نظریہ ہے وہ لوری اور برانسٹیٹ کا تیزہ اساس اب ہم دیکھ رہے لوری اور برانسٹیٹ کا تیزہ اساس نظریہ انیس سو تیویس میں یہ نظریہ دیا گیا جو پروٹون کی منتقلی پر منصر ہے پروٹون کی منتقلی انہوں نے کیسے تاریخ دی انہوں نے تیزہ کی تاریخ دی تیزہ تاریخ ایسیڈ وہ شے جو کسی دوسری شے کو پروٹون پروٹون یعنی کمیت عدد بھی ایک ہے کیوں کیونکہ اس کے مرکزے میں نیوٹرون نہیں ہوتا مرکزے میں صرف ایک ہی پروٹان ہوتا ہے اب اگر وہ مدار سے ایک الیکٹرون خارج کرتا ہے تو اس کے سر پر ایک مضبط بار آتا ہے اب ایک الیکٹرون خارج کردینے کے بعد کیا بچ جاتا ہے صرف مرکزے میں ایک پروٹان لہٰذا ہم پروٹان کو ایچ پلس سے ظاہر کرتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ ذہن میں رکھئے پروٹان کو ہم ایچ پلس سے ظاہر کرتے ہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جو ایچ پلس ایان رکھتی ہیں جیسے سی ال ہے ایچ اینتری ہے اور وہ دیتی بھی ہیں اور دیکھئے اساس بیس وہ شہ جو کسی دوسری شہ سے پروٹان یعنی ایچ پلس ایان خبول کرتے ہیں اساس کہلاتی ہے اب ہم ایک ایگزامپل دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پر ایچ ای سی ال ہے جمع انیشتری دھیان سے دیکھئے یہاں ایسی ال نے ایک پروٹان یعنی ایچ پلس ایان ایمونیا کو دیا ہے اس مثال میں ایسی ال نے ایک پروٹان ایمونیا کو دیا ہے یعنی یہ جو ایسی ال ہے یہ ایسیڈ ہے اب دینے کے بعد جو تیار ہوا ہے وہ سی ال مائنس ہے یہ سی ال مائنس ایک پروٹان خبول بھی تو کر سکتا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بیس ہے یعنی ایسی ال نے اپنے میں سے ایک پروٹان دیا ہے دینے کے بعد جو چیز تیار ہوئی ہے وہ اس کی جوڑی ہے اور یہ اساس ہے کیونکہ یہ ایک پروٹان خبول کر بھی سکتی ہے تو ایسیڈ سے یہ بیس تیار ہوا ہے اس کو ہم ایسیڈ فرسٹ ڈالیں گے اس کو ہم بیس فرسٹ ڈالیں گے اور یہ والی جو جوڑی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوجی تیزاب اساس جوڑی اس کو ہم زوجی تیزاب اساس جوڑی ہم اس کو انگلیش میں conjugated acid base پیر کہتے ہیں زوج پیر پیر زوجی زوجی تیزاب اساس جوڑی اب دھیان سے دیکھئے nh3 نے scl سے ایک proton خبول کر کے nh4 پلس تیار کیا ہے nh3 نے proton خبول کیا ہے لہذا یہ base ہے اساس ہے تعریف کے مطابق لوری اور برانسٹیٹ کی تعریف کے مطابق لوری اور برانسٹیٹ نے اساس کی تعریف دی کہ وہ شاید جو proton خبول کرتی ہے تو اس نے proton خبول کیا ہے scl سے لہذا یہ base ہے خبول کرنے کے بعد اس نے جو شاید تیار کی ہے وہ nh4 پلس آپ دھیان سے دیکھو بچوں اس کے پاس ایک proton زائد ہے وہ کسی کو یہ proton دے سکتی ہے لہذا یہ acid ہے ہم نے یہ والی جوڑی scl اور cl minus کو دے سکتے ہیں base second acid second یہ ایک اور جوڑی ہو گئی زوجی تیزا واساس جوڑی دوسری یہ دوسری جوڑی ہو گئی یعنی بولنا یہ ہے کہ لوری اور برانس ٹیٹ کے تیزا واساس نظری میں دو زوجی تیزا واساس جوڑیاں پائی جاتی ہیں ہم اس کی تعریف لکھیں کہ ہم زوجی زوج پارٹنر پیر کو کہتے ہیں تو زوجی تیزا واساس جوڑی ہم کسے کہتے ہیں ہم اس بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے زوجی تیزا واساس جوڑی conjugated acid base پیر ہم کس کو کہیں یہ ہم آپ دیکھ نے والے ہیں خبول کر لینے سے تیار ہوتا ہے اس اساس کا زوجی تیزا کہلاتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک اور example لیتے ہیں یہ آپ کی ٹیکس بک میں دی ہے exercise میں بھی دی ہے یہ example آپ ذہن میں لائیے دھیان سے HCL یہ H2O سے react کر رہا ہے اور نتیجے میں آپ کو H3O plus hydronium ion AQ اور CL minus AQ یہ آپ کو دے رہا ہے اور تھوڑا دھیان سے دیکھئے HCL یہ H plus ion دیتا ہے پانی کو یہ H plus ion یعنی proton یہ پانی کو دیتا ہے یعنی یہ کیا ہے یہ تیز اب ہے جب یہ proton دیتا ہے تو یہ تیز اب ہے دینے کے کے بعد جو CL minus تیار ہوا ہے بچوں وہ ایک proton خبول بھی تو کر سکتا ہے یعنی ACL نے جب H plus ion دیا ہے تو اس کا زوج تیار ہوا ہے جو کہلاتا ہے base first اگر یہ acid first ہے تو یہ base first ہے یہ دونوں ایک زوجی تیزاب اساس جوڑی تیار کرتے ہیں جس کو ہم کہیں گے زوجی تیزاب اساس جوڑی نمبر ایک H2O ACL سے ایک پروٹان خبول کرتا ہے اب جب پانی ACL سے ایک پروٹان خبول کرتا ہے تو یہ اساس ہے خبول کرنے کے بعد اس نے ہائیڈرونیم آئیون تیار کیا ہے آپ دھیان سے دیکھو بچوں ہائیڈرونیم آئیون کے پاس ایک پروٹان ہے وہ یہ کسی کو دے بھی سکتا ہے لہٰذا یہ acid ہے سو اس والی جوڑی کو ہم second جوڑی کہتے ہیں اساس second تیزاب second یہ زوجی تیزاب اساس جوڑی دوسری ہے یعنی ہر تامل میں ہر تامل میں دو زوجی تیزاب اساس جوڑیاں پائی جاتی ہیں اور آپ بہت دھیان سے اگر دیکھیں گے تو یہ جو جوڑی ہے ان دونوں میں ایک پروٹان کا فرق پائی جاتا ہے آپ دیکھئے سی آل 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 پروٹان کا فرق آپ دیکھئے NH3 اور NH4 پلس اس میں ایک پروٹان کا فرق ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوجی تیزاب اساس جوڑی میں ایک پروٹان کا فرق پائی جاتا ہے یعنی تیزاب اور اساس کی ایسی جوڑی جس میں ایک پروٹان کا فرق ہے اس کو ہم زوجی تیزاب اساس جوڑی کہیں گے تیزاب اساس کی وہ جوڑی جس میں ایک پروٹان کا فرق پائی جاتا ہے زوجی تیزاب اساس جوڑی کہلاتی ہے ایسی ہے تیزاب تیزاب شے جو کسی دوسری شے کو پروٹان دیتی ہے اساس وہ شے جو کسی دوسری شے سے پروٹان خبول کرتی ہے اساس 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 پروٹان دیا نی اساس کو لہذا یہ تیزاب ہے اساس اساس جو اساس رکھئے نظریہ یہ ایک اور اڈوانس نظریہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں الیکٹرون کی جوڑی کی منتقلی کی بات کی گئی ہے بچوں آپ اس پیج کا سکرین چوٹ لے لیں لے اس کا نظریہ لیویز کا تیزاب اساس نظریہ یہ ایک ایڈوانس نظریہ ہے آج بھی ہم یہ نظریہ استعمال کرتے ہیں جی این لیویز نے انیس سو تیویز میں یہ نظریہ دیا جو الیکٹرون کی جوڑی کی منتقلی پر پر مبنی ہے لیویز کے تیزا لیویز پر پر گوھر کیجئے الیکٹرون کی جوڑی خبول کرتی ہے لیویز کے تیزاب کہلاتی ہے مثال ALCL3 ہے BF3 ہے آپ کا پروٹون H پلس ہے اسی طرح سے ہم اساس کی تاریف لے سکتے ہیں لیویز کے اساس لیویز بیس وہ شے جو کسی دوسری شے کو لیویز لیویز بیار ہوا ہے NH4 پلس آئیون اس نے آزاد الیکٹرون کی جوڑی دی ہے لہذا یہ لیویز 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 ہم ربت بند ہم ربت بند اور یہ تیار ہوا ہے امونیم آئیون ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں ہمارے پاس بی اف تری بوران ٹرائی فلورائی NH3 NH3 میں یہ مرکز جوہر ہے نائٹروجن اس کے اوپر ایک آزاد الیکٹرون کی جوڑی ہے اور بی اف تری میں یہ دو یہ دو یہ دو چھے الیکٹرون ہیں یہاں ایک آزاد الیکٹرون کی جوڑی بیٹ سکتی ہے یعنی بی اف ایک آزاد الیکٹرون کی جوڑی خبول کر سکتا ہے NH3 سے یہ الیکٹرون کی جوڑی خبول کرتا ہے لہذا یہ لیویس کا تیزاب ہے اور اس نے آزاد الیکٹرون کی جوڑی امونیا نے مہیا کی ہے لہذا یہ لیویس کا اساس ہے دینے والے سے لینے والے کی طرف ایک تیر کا نشان لگا جاتا ہے یہ نیٹروجن نے آزاد الیکٹرون کی جوڑی دی ہے سو یہ تیر کا نشان جو کہلاتا ہے ہم ربط بند کو آرڈین بان زہن میں رکھئے امونیا امونیا ایک آزاد الیکٹرون کی جوڑی بی اف تری کو دی ہے سو امونیا لیویس کا اساس ہے اور بی اف تری یہ لیویس کا تیزاب ہے تو آج ہم نے تین نظریات دیکھے تیزاب اور اساس کے ارہینیس کا تیزاب اساس نظریہ پھر ہم نے دیکھا لیویس برانس تیزاب اساس نظریہ اور ہم نے ایک اور ایڈوانس نظریہ دیکھا جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیویس کا تیزاب اساس نظریہ اگلے لیکچر میں ہم پانی کی دور کی نویت کی کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ